اجے دیگون اب ان ناموں میں سے ہے جو اپنی سٹرانگ ایکٹنگ اور ورسٹیلیٹی کے لیے جانے جاتے ہیں پھول اور کاٹے فلم سے اپنی کریئر کا شروعات کرنے والے اجے دیگون اب تک ٹوٹل ہنڈرڈ فلم میں کر چکے ہیں جن میں ان کی لیٹسٹ فلم تانہ جی دی انسنگ وارئر ان کی اب تک کی سب سے ہائیسٹ کروسنگ مووی ہے اس بھی جنہوں نے گولما سیریز، سنگم سیریز، وانس اپنا ٹائم ان مومبئی، زگر، دلوالی، زخم، درشیم، ہم دل دیچو کے سنم جیسی آل ٹائم فیورٹ فلم میں ہمیں دی ہے آزمونی اجے دیگون کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ بولیوڈ میں اپنے کریئر میں کتنی سکسپل رہے آپ کو وصی اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور اجے دیگون کے فین ہو تو یار اس ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہی ہے ایک لائک کر دینا اور چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آزمون نے اپنے کریئر کا آگاز فلم فول اور کانٹے سے کیا تھا جو 1991 میں آیا تھا 6.7 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک سپر ہٹ فلم بن گئی اس کے بعد آئی فلم زگر 1992 میں 5 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی 1993 میں ان کی آٹھ فلمیں آئی جو آٹھو فلپ ثابت ہوئے پہلی فلم تھی 1993 کی ان کی دیویا شکتی 1.2 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک فلپ فلم ثابت ہوئی اس کے بعد آئی پلاٹ فارم 1 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک دیزاسٹر فلم ثابت ہوئی سنگرام فلم آئی اس کے بعد 4.2 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک فلپ فلم ثابت ہوئی اس کے بعد آئی شکتیمان 1993 میں ایوریس فلم ثابت ہوئی صرف ایک کروڑ کا کلیکشن کیا اس کے بعد آئی دل ہے بیتاب 1993 میں 1 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک ڈزاسٹر فلم سابیت ہوئی اس کے بعد آئی ایک ہی راستہ 1993 میں 3 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک ڈزاسٹر فلم سابیت ہوئی بے دردی فلم آئی 1993 میں 1.1 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک فلاپ فلم سابیت ہوئی اس کے بعد 1993 کی ان کے آخری فلم تھی دنوان 0.5 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک ڈزاسٹر فلم سابیت ہوئی اس کے بعد 1994 کی ان کی پہلی فلم تھی دلوالے جس نے سکس کرو کا کلیکشن کیا اور یہ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی یہ ان کی کریئر کی ایک ترننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آئی کانون 1994 میں وان کرو کا کلیکشن کیا اور یہ ایک جزاسٹر فلم ثابت ہوئی بجے پتھ فلم آئی 1994 میں سکس کرو کا کلیکشن کیا اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی اس کے بعد آئی سوہاگ 1994 میں سیون کرو کا کلیکشن کیا اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی ھائی نار �ائل فل عائی تھی نینٹی جانب میں ایک فائیپ کروہ کا کلیکشن کیا اور ایک ٹا فلم سے آج اگلی ہے ہلچال فل عائی تھی نینٹی فائیپ ف time six کروہ کا کلیکشن کیا اور ایک ف lap film sawyt ہوئی تھی گندا را martyr فل عائی تھی نینٹی جانب میں آنٹین نینٹی فائیپ کروہ کا کلیکشن کیا اور ایک فال سے سابید powiedział یا حقیقت 1995 لے ڈینٹی نینٹی فائیپ میں six کروہ کا کلیکشن کیا اور ایک بیلو ایوریس فلم سابیت ہوئی جنگ فلم آئی تھی میتھون چکروورٹی کے ساتھ 1996 میں بیلو ایوریس فلم قرار دی گئی تھی اس فلم کو 6 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اس کے بعد آئی جان 1996 میں 10 کروڑ کا کلیکشن کیا اور ایک ہٹ فلم سابیت ہوئی دل جلے فلم آئی اس کے بعد 1996 میں 9 کروڑ کا کلیکشن کیا اور ایک سیمی ہٹ فلم سابیت ہوئی اتحاس فلم آئی اس کے بعد 1997 میں 6 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک فلاف فلم ثابت ہوئی اس کے بعد فلم آئی melhores 24% کا کولیکشن کیا اور یہ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی اس کے بعد آئے مے جور صاحب 1998 میں semi hit فلم ثابت ہوئی صرف 13% کا کولیکشن کیا تھا اس کے بعد آئی پیار تو ہونا ہی تھا 1998 میں 21% کا کولیکشن کیا اور یہ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہو گئی اس کے بعد آئی زکم ان کی کریئر کی one of the best movie ہے 1998 میں آئی تھی 4.2% کا کولیکشن کیا اور اس ٹائم یہ فلم فلاپ ہو گئی تھی لیکن اجے دیبون کو اس فلم کے لیے نیشنل اوارڈ بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ دیا گیا تھا اس کے بعد آئی کچھے دھاگے 1999 میں 16 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی ہوگی پیار کی جیت فلم آئی تھی 1999 میں 10 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک سیمی ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی ہم دل دے چکے سنم سنجے لیلا بنچالی کی فلم 1999 میں آئی تھی 24 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی ہندوستان کی قسم فلم آئی تھی 1999 میں 14 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک ایوریس فلم ثابت ہوئی تھی دل کیا کرے اس کے بعد فلم آئی 1999 میں 8 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی اس کے بعد آئی گئر 1999 میں 3.2 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی تھی اس کے بعد آئی تک شک 1999 میں 3 کروڑ کا کلیکشن کیا اور ایک ڈیزاستر فلم ثابت ہوئی دیوانے فلم آئے اس کے بعد 2000 میں 6 کروڑ کا کلیکشن کیا اور ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی راجو چاچا فلم آئی تھی 2000 میں 10 کروڑ کا گھی کلیکشن کیا اور ایک ڈیزاستر فلم ثابت ہوئی اس کے بعد آئی یہ راستے ہیں پیار کے 2001 میں 7.7 کروڑ کا کلیکشن کیا اور ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی اس کے بعد آئی لجا 2001 میں 15 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی اس کے بعد آئی تیرہ میرا ساتھ رہے 2001 میں 3 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک دیزاسٹر فلم ثابت ہوئی اس کے بعد آئی کمپنی 2002 میں آئی تھی یہ فلم 13 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک ایفرےش فلم سابت ہوئی تھی ہم کسی سے کم نہیں فلم آئی تھی 2002 میں 12 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی تھی The Legend of Bhagat Singh 2002 میں آئی تھی راجکمار سنتوسی کی فلم 7 فرم کا کلیکشن کیا اور ایک ڈیزاسٹر فرم سابط ہوئی تھی فرم دیزاسٹر اللہ علیہ السلام� belکل مشہورatchہ When một previously جورہ دیوان گیت 2002 نے 11 فرم کا کلیکشن کیا اور ایک بیلو آVERیش فرم سابط ہوئی اس کے بعد آئی بھوت 2003 میں آئی تھی 14 فرم کا کلیکشن کیا اور ایک ہٹ فرم سابط ہوئی تھی اس کے بعد آئی کائمت 2003 میں 17 فرم کا کلیکشن کیا لیکن یہ فرم عفرز quién اس کے بعد آئی چوری چوری 2003 میں 3 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک ڈیزاسٹر فلم سابی تھی گنگا چل فلم آئی 2003 میں 10 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک ایوریس فلم سابی تھی اس کے بعد آئی پروانہ 2003 میں 4 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک فلوپ فلم سابی تھی زمین فلم آئی تھی 2003 میں 11 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک بیلو ایوریس فلم سابی تھی اس کے بعد آئے L.O.C. Cargill 2003 میں 17 کھوڈ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک flight film ثابت ہوئی تھی خاکی فلم آئی تی 2004 میں 25 کھوڈ کا کلیکشن کیا لیکن یہ فلم آوریس رہی اس کے بعد آئے مستی کمیڈی فلم تھی 2004 میں آئی تھی 20 کھوڈ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک ہیت فلم ثابت ہوئی تھی اس کے بعد آئے U.R. 2004 میں 14 کھوڈ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک ارمو ایڈی ہور چیز ہمارو ٹاکڑ تایا ملو آور خبیت میں. رین کوٹ برائیتی بات جشب کی ہمارو ٹاکڑ کو کرکشند بڑے اللہ فرم گرائیت کی~~ ایک دزاسٹر فن سانونہahaha انسان فلم بس sand 35 پران کولکشن کو د Colombia کیا واقعی و بیسد اینبیت سے نیک کرران پھرام سے زمان پھران پھران زمان کو دور کلکشند ہمارو ٹاکڑ پھر رضی التفivable شمعہ ٹاکڑ ninguém آگے شایی چارلی بوابی دیول کے ساتھ 2005 میں آئی تھی یہ فلم سیون کھلکٹن کیا لیکن یہ فلم بھی Ey gener producer ثاب пыт ہوئی اس کے بعد آئی کہل vimos 2005 میں پھر فلم کھلکٹن کیا لیکن یہ فلم ایک عالی يکر زیفر ثابت ہوئے اس کے بعد آئی میں ایسا ہی ہوں 2005 میں آئی تھی یہ فلم so کریا اور یہ ایک اگین weer phenomenon در مومات اس کے بعد اپا ہران ڈالہ پارٹیکر کے ساتھ 1955 میں آئی تھی یہ فلم فپفٹین کھلکٹن کیا اور ایک سیمی ہٹ فلم kits دیا گئی تھی اس کے بعد آئی سکھر 2005 میں سکھ کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک ڈیزاسٹر فلم ثابت ہوئی تھی اس کے بعد آئی گولمال 2006 میں 29 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی گولمال گولمال سیریز کی فرس فلم تھی اس کے بعد آئی اوم کارا جس میں سیف علی خان نیگٹیو رول میں تھے 2006 میں آئی تھی یہ فلم تو 23 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک فلاف فلم ثابت ہوئی تھی اس کے بعد آئی immediate cash 2007 میں 18 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک فلپ فیلم ثابت ہوئی تھی اس کے بعد رام گرجاکاروورما کی آگ کسی کو پتا بھی نہیں ہوگائی اس فیلم کے بعد من ہوئی 2007 میں آئی تھی 7 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور ایک ڈیزاستر فیلم قرار دی گئی تھی اس فلم کو اس کے بعد Beyond ھولا بول 2008 میں 12 کروڑ کا کلیکشن کیا لیکن یہ فیلم فلاپ رہے اس کے بعد thunder 2008 میں آئی تھی 20 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور ایک فلاپ فلپ ثابت ہوئی تھی اس کے بعد یوں میں اور ہم ان کی ہی ڈیریکشن میں بنیش تھی و کے یہ فلم 2008 میں آئی تھی 20 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا لیکن یہ فلم فلاپ رہی تھی اس کے بعد آئی محبوبہ 2008 میں 2 کروڑ کا کلیکشن کیا لیکن یہ فلم ڈیزاسٹر رہی اس کے بعد آئی گولد幄 سیریز کی سیکنڈ فلم گولد مال رٹونڈھ 2008 میں آئی تھی 51 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اس کے بعد آئی All The Best Fun Begins 2009 میں آئی تھی یہ فلم 41 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور اس کو ایوریز کا ٹیگ ملا تھا اس کے بعد آئی لنڈن ڈریمز 2009 میں سلمان خان کے ساتھ 25 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک فلاف فلم قرار دی گئی تھی اس کو اس کے بعد آئی اتی تھی تم کب جاؤ گے پریش راول کے ساتھ تھی یہ فلم کومیڈی فلم تھی 2010 میں آئی تھی 29 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا لیکن یہ فلم ایک سیمی ہٹ فلم قرار دی گئی تھی اس فلم کی اس کے بعد آئی ملٹی سٹارر فلم راز نی تھی جو مہا بھارت کی کہانی پر بیس تھی 2010 میں آئی تھی 92 کروڑ کا کلیکشن کر کے یہ فلم سوپر ہٹ سابیت ہو گئی تھی اس کے بعد آئی once upon a time in مومبائی ان کے کریئر کی one of the best movies میں سے ایک ہے 2010 میں آئی تھی 58 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک ہٹ فلم سابیت ہوئی تھی اس کے بعد آئی آک روز فلم 2010 میں آئی تھی 13 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک ڈزاسٹر فلم سابیت ہوئی تھی اس کے بعد آئی گولمال تھی 3rd part of گولمال سیریز 2010 میں آئی تھی 108 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک بلوگ بسٹر فلم سابیت ہوئی تھی اس کے بعد آئی تونپور کا سوپر ہیرو 2010 میں آئی تھی 3 کروڑ کا کلیکشن کیا لیکن یہ فلم تزاسٹر سابیت ہوئی اس کے بعد آئی دل تو بچہ آئے جی 2011 میں 28 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک فلاف فلم قرار دی گئی تھی اس کے بعد آئی سنگھم سنگھم سیریز کی فرسٹ فلم تھی 2011 میں آئی تھی رویت سر رویت شیٹی دوارہ ڈیریکٹڈ فلم 98 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک سوپر ہیٹ فلم سابیت ہوئی اس کے بعد آئی سنجھے دت کے ساتھ راسکلز کومیڈی فلم تھی 2011 میں آئی تھی 33 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک فلاف فلم سابیت ہوئی تھی اس کے بعد آئی تیز 2012 میں 15 کروڑ کا کلیکشن کیا لیکن یہ فلم دزاسٹر سابیت ہوئی اس کے بعد آئی بول بچن 2012 میں 87 کی ہی فلم تھی 100 کرو کا COLیکشن کیا اور یہ ایک HIT فلم سابط ہوئی اس کے بعد آئی سنب سردار 2012 میں 88 کرو کا COLیکشن کیا اور ایک HIT فلم سابط ہوئی اس کے بعد آئی حیمت والا Sajid Khan کی فلم تھی 2013 میں آئی تھی 42 کرو کا COLیکشن کیا اور یہ ایک FLOP فلم سابط ہوئی یہ پورانی حیمت والا کی ریمیک تھی اس کے بعد آئی ست्य آگرہ 2013 میں آئی تھی 55 کروڑ کا کلیکشن کیا لیکن یہ فلم فلاپ رہی اس کے بعد آئی سنگم ریٹرنز سنگم کی دوسری پارٹ جو 2014 میں آئی تھی 140 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک سپر ہٹ فلم کے نام میں درج ہو گئی اس کے بعد آئی پربودیوہ کی فلم ایکشن جیکشن 2014 میں آئی تھی 57 کروڑ کا کلیکشن کر کے یہ فلم ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی تھی اس کے بعد آئی درشیم 2015 میں 68 کروڑ کا کلیکشن کیا لیکن یہ فلم ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اس کے بعد آئے شیوہ 2016 میں اٹی فور کرو کا کلیکشن کیا اور ایک بلو آوریس فلم ثابت ہوئی تھی اس کا بجٹ بہت زیادہ تھا اسی دیہ اس کو ہٹ کا ٹیگ نہیں مل پایا اس کے بعد آئے بادشاہ 2017 میں آئی تھی 65 کرو کا کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک فلوف فلم قرار دی گئی تھی اس کے بعد آئے گولمال اگین گولمال سیریز کی چوتھی فلم تھے یہ 2017 میں آئی تھی 205 کروڑ کا کلیکشن کر کے یہ فلم بلوگ بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی اس کے بعد آئی ریڈ 2018 میں آئی تھی 98 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اس کے بعد آئی ملٹی سٹارر فلم تودل دھمال 2019 میں آئی تھی 150 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اس کے بعد آئی دے دے پیار دے 2019 میں 94 کروڑ کا کلیکشن کیا لیکن یہ فلم سیمی ہٹ قرار دی گئی تھی اس کے بعد ان کی آخری فلم تھی تانہ جی دی انسنگ وارئیر جو 2020 میں آئی تھی 269 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ ایک بلگ بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی آپ کو ایک بار بتا دے کہ اس لسٹ میں ہم نے اجے دیب گن کی لیڈ رول والی فلم ہے جن فلموں میں انہوں نے لیڈ رول کیا ہے انہی فلموں کا ہم نے اس لسٹ میں سامل کیا ہے ہم نے اس لسٹ میں کچھ فلمیں ان کی ایسی بھی ہے جو اس میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دی ہے کچھ فلم ایسی بھی ہے جس میں انہوں نے کیمیو اپیرنس دی ہے ان فلموں کو اس لسٹ میں سامل نہیں کیا ہے اس لسٹ میں ہم نے صرف انہی فلموں کو لسٹ میں سامل کیا ہے جن میں وہ لیڈ رول میں تھے اگر ہم ان کی کریئر کو سمرائز کریں تو انہوں نے اب تک 96 فلمیں دی ہے جن میں سے 4 بلگ بسٹرز 3 سوپر ہٹس 14 ہٹس 7 اووہ ایویڈ 10 ایویڈ 12 بلو ایویڈ 32 فلوپس 14 ڈیزاسترز تو یہ تھی آج دیکھ ان کی ٹوٹل کریئر انالیسس اب اب بات کریں ان کی آنے والی فلموں کی تو 2020 میں ان کی دو فلمیں آنے والی تھی میدان اور بھوز د پرائیڈ اف انڈیا جو کی کورونا وائرس کے چلتے بڑا ڈیلے ہو سکتا ہے اور 2021 میں ان کی تین فلمیں آنے والی تھی ایس ایس راجہ مولی کی آر 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 روہید سیٹی کی گولمال فائب اور تینک گوڈ یہ پانچوں فلمیں ان کی آنے والی فلم کی لسٹ میں ہے اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم اس ویڈیو کو ہی پہ ختم کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ایک لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یار پلیز ایک سبسکرائب کر دینا ایسی ویڈیوز لانے کے لیے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے تو ملتا ہوں میں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے تینکس پر واشنگ دہ فلم پارک اور آپ ہمارے ویب سائٹ پہ ویڈیوز کر کے بھی ایسے ہی انٹریسٹنگ آرٹیکلز کو پڑھ سکتے ہیں لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے وہاں سے سیکھ کریں